اچھا حضرت تو یہ آپ واضح کریں کہ ہماری نشست کرام بھی یہ ہے کہ ماہ رجب کو اسب کیوں کہا جاتا ہے ہاں رجب کو اسب کیوں کہا جاتا ہے یہ ایک اچھا سوال ہے اور یہ روایتوں میں بالکل موجود ہے کہ رجب کو اسب سے تعبیر کیا گیا ہے اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ رجب کو اسب بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ میں میری امت پر خدا کی رحمت بہت زیادہ برستی ہے بس اس ماہ کو کیونکہ رحمت بہت زیادہ برستی ہے اسی مناسبت سے اس کو اسب سے تعبیر کیا جاتا ہے اور لہذا پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ استغفراللہ واسعلہ الطوبہ یہ ذکر زیادہ پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ سمجھے خدا کی خاص رحمتوں کا مہین ہے اور انہیں خاص رحمتوں کی وجہ سے جو پروردگار عالم کی طرف سے بندوں میں نازل ہوتی ہیں اس مہینے کو اسب سے تعبیر کیا گیا ہے